اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمید نیو سروس اور میں ہوں آسکھ ملک تو میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے دانیش جوید جو کی مشیپورہ راجوار علاقے کارہنے والا ہے جو کہ ہنوڑا سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تو ورنسی ہم پر میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں دانیش کے حوالے سے اس نے حالی میں ایک جو سٹو ہے وہ بنایا تھا جس کے بعد اس نے پورے ہندستان اور جمع کشمیر کا نام روشن کیا ہے مرضید ہم یہاں پر دانیش سے جانے کی کوشش کریں گے وہ اپنی جو اس نے انویٹ کیا تھا اس اچیمنٹ کے حوالے سے ہمیں تھوڑا جانکاری پر آپ نے کہیں جی کیا تھا وہ دانیش خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر نیو سیر اس میں شکریہ ساں تو سر آپ اپنے جو اچیمنٹ کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا بتائیے گا کیا کیا تھا اپنے لائف میں جو آپ کی جو سیلیکشن ہیں وہ جاپین میں ہوئی تھے جی سیر میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک جس کا نام میں نے جس کا نام میں نے کانسکسن اپ ٹوے گیسٹو رکھایا سر میں نے ایک چولا بنایا ہے اس میں کیا ہوتا تھا ہمیں اس میں دو کمپارٹمنٹس ملتے تھے ہائے ٹیمپیچر کے میں نے جو چولا بنایا ہے اس میں میں نے ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس بنایا وہ ڈیفرنٹ ہیٹ اوبزور کرے گی ہر ایک کمپارٹمنٹ میں میں یہ کب آئیڈیا آیا تھا کہ میں بھی کچھ یونیک کروں میں بھی ایسی بخاری بنا ہوں جو سولر لائٹ پر چلیں یہ کب آپ کے مرین یہ سب آئیڈیا یہ آئیڈیا مجھے تب آیا جب میں نے اپنے ماں کو دیکھا کہ وہ بخاری پہ میں بخاری پہ کچھ پکا رہی تھی تو وہ چیز جل جاتی تھی وہ ہی سے مجھے آئیڈیا ہے کہ ہم کچھ ایسا بنایں گے جسے ہمارا ایک تو جلنے کا بھی خاطرہ نہ رہے کچھ چیز کو پکانے میں اور ہمارا جو فیول ہیں وہ بھی بیشتنا ہو تو آپ سپورٹ کن کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملا ہے مجھے سب سے پہلے جو مجھے گھائی ٹیچر تھا عباس احمد اس کی طرف سے سپورٹ ملا اس کے بعد مجھے اکیس آرار کی طرف سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملا انہوں نے مجھے آج بھی بولا جو جو کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہوگی ہم دینے کے لئے تیار ہے آپ اور یہ بہت زیادہ آپ تھوڑا بتائی گا کیا ہے اس حوالے سے ہمیں ابھی تک ہی پتا چلا کہ ہم انہوں نے ہمیں انویٹیشن ابھی تک دیا ہے شاید پانچ نو بر کو شاید نکلنا ہے یہاں سے پھر وہیں پہ جا کر پتا چلے گا کیا کرنا ہے تو جو ہماری یوتھ ہے جمہو کشمیر کے لئے ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ بھی آپ جیسے ایک انویٹر بن سکتے ہیں تو کیا کہیں گے ان کے لئے میں ان کو یہی مسئل جانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا ہے ہمیں اپنے ماں باپ کا اور اپنا ٹائم بیویش نہیں کرنا ہے اگر ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں اپنے پڑھائی کی طرف ہی صرف دھیان دینا ہے ہمیں کسی اور چیز کی طرف نہیں جانا ہمیں ہر ایک کمپیٹیشن میں حصہ بھی لینا ہے